کوئی بھی نہیں ہے میرے خلاف میرے تمام انویسٹرز میرے ساتھ میں ہے میں ان کو جان سے مار دوں گی تو وہ مرنے کیلئے تیار ہے میں جتنا بھی ان کو ستاؤں گی وہ ستائے جانے کیلئے تیار ہے تو خدارہ آپ نوہرہ شیخ کو ایسی مدد نہ کریں ایسی حمد نہ دیں آپ کیا ہے نوہرہ شیخ انویسٹروں کا پیسہ واپس کرو اگر سکون کی جندگی چاہتے ہو یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کام آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کجستہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا ہیدر آباد کے انویسٹرز ہیدر آباد کے اندر جہاں کئی ہی بھی رہیں وہ نوہرہ شیخ کے میٹنگز میں اٹینڈ کریں جا کر کے اپنی آواز کو بلند کریں تو اسی سسرے میں ایک بات کہنی تھی ہیدر آباد کے انویسٹروں سے کہ جب وہاں آپ جائیں گے تو اس کا خیال کریں کہ اپنے ساتھ میں آپ کے جو انویسٹمنٹ کے ڈاکمنٹس ہیں کاغذات ہیں یہ ساتھ میں لے جائیں اس لیے کہ الزام لگانے میں نوہرہ شیخ جو ہے بڑی ماہر ہے بڑی ماہرہ آپ کو حاصل ہے تو کہیں گے جب آپ وہاں جائیں گے کچھ باتچیت کریں گے تو کہیں گے کہ یہ سب کے سب یم ایم پارٹی کے لوگ ہیں میرے میٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں اس طریقے کی بات وہ بنائیں گے تو ہم اپنے پوری تیاری میں وہاں پہنچنا ضروری ہے حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی یم ایم پارٹی کا یہاں نہیں ہے اگر ہے تو وہ اپنا اس کا جاتی معاملہ ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یم ایم پارٹی کو چاہنے والا ہو لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی پولٹکس اور راج نیتی اور جو ہے سیاست اتنی ناپاک ہو چکی ہے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہر پارٹی اپنے خودگرزی میں ڈوبی ہوئی ہے کوئی بھی جنتہ کی سیوہ کرنے خاص طور پر مسلمانوں کی سیوہ کرنے کوئی بھی نہیں آئے ہو ہندوستان کے مسلمانوں پہ سخت گھڑیاں چل رہے ہیں آجمائش کے تو کسی پارٹی پر بھی مسلمان کو آج اعتبار نہیں ہے چاہے وہ بی جے پی کی پارٹی ہو کانگریس کی پارٹی ہو یا میم کی پارٹی ہو نوہیرہ شیخ کی پارٹی تو مت پوچھئے یا میم پارٹی بھی کوئی دودھ کی دھولی بھی نہیں ہے ہر کوئی اس پارٹی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کیسی پارٹی ہے یو پی کے الیکشنز میں انہوں نے ایسا مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے مطلب کہ وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ آنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ وہ بیسی کر رہا تو ہم کسی کی بھی طرف داری کرنا نہیں ہے ہم کو جو ہے ہمارے پیسوں سے مطلب ہے لیکن نوہیرہ شیخ اس بات کو خبلے کی نہیں اس بات کو مانے کی نہیں وہ کہے گی کہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ میم کے لوگ ہیں یہ میری میٹنگ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں گلاتا کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ الرجیز ہماری جو بھی بات ہوگی وہاں جو مطلب پولیس رہیں گے یا کوئی بھی دوسرے لوگ رہیں گے وہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی کیا ثبوت ہے کہ آپ کی انویسٹرز ہیں تو جب ہم کاغذات دکھائیں گے جو ہمارے پاس ہے تو انشاءاللہ الرجیز ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ یہ مت سمجھئے کہ یہ کچھ بولتے ہیں بس یوٹیوبرز ہیں ان کا کام ہے کہ ویڈیوز بنانا ہے کہ ہمارے پاس ٹیم کہاں ہے ہم پہنچے وہاں اور کون آئے گا کون نہیں آئے گا تو اس سوچ میں اگر آپ رہیں گے تو یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ موقع ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا تو پھر بنداز ہو کر کے نوہیرہ شیخ اپنی میٹنگز کرتے رہیں گی تو لوگوں میں ایک بات چرچہ ہو جائے گی کہ ان نوہیرہ شیخ تو معصوم ہے وہ تو بے گناہ ہے وہ جو ہے کھل کے ہیدر آباد میں اتنی بڑی میٹنگ کی ہے اگر کوئی صحیح معنی میں اگر انویسٹر ہوتا کوئی مجلوم ہوتا تو کیا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اتنے دھٹ کے ہمت کے ساتھ میں میٹنگز کر سکتی ہوں کوئی بھی نہیں ہے میرے خلاف میرے تمام انویسٹرز میرے ساتھ میں ہے میں ان کو جان سے مار دوں گی تو وہ مرنے کیلئے تیار ہے میں جتنا بھی ان کو ستاؤں گی وہ ستائے جانے کیلئے تیار ہے یہ بس جو ہے گنے چنے چلر آدمی جو ہے یوٹیوبرز بیٹھ کر کے بولتے رہتے ہیں اس طریقے کا ایک بہانہ بنانے کا نوہیرہ شیخ کو ہم موقع دینے والے ہوں گے تو خدارہ آپ نوہیرہ شیخ کو ایسی مدد نہ کریں ایسی حمد نہ دیں آپ کیا ہے آپ کی تکلیف کیا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ہماری مستقبل اجڑی ہوئی ہے ہماری مستقبل برباد ہو چکی ہے ہم نے جو پیسہ محنت سے کمایا تھا ہمارے بچوں کے لیے ہماری بچوں کی مستقبل کے لیے وہ تمام کے تمام پیسے لے کر کے نوہیرہ شیخ اپنے الانکشنز میں اڑا رہی ہے اپنے اولاد کے لیے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اس کے دلال کھا رہے ہیں اس کے دلال ان پیسوں کا مزا اڑا رہے ہیں لے رہے ہیں تو آپ خدا رہا ایسا مت کیجئے کہ آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے ہیدر آباد کے جو بھی انویسٹرز ہیں کہ آپ ہمت کریں انشاءاللہ بہت بڑا یہ ہمارے لیے ایک دروازہ کھلنے راستہ کھلنے کا دروازہ کھلنے کا ایک موقع ہے تو یہ چند باتیں آپ سے ارض کرنی تھی کہ آپ جو ہے خالی ہاتھ مت جائیے اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو ضرور اپنے ساتھ میں کاغذات کو لے کر جائیں نوہرہ شیخ کے اوپر اب ہم بھروسہ نہیں کر سکتے وہ کسی کو بھی جو بھی حق بات بولے گا جو بھی صحیح بات بولے گا امونٹس کو لے کے پیسےوں کو لے کے بات سامنے لائے گا تو اسے جو ہے یہ کرنے یہ کہنے میں پیچھے نہیں ہٹے گی کہ یہ امیم پارٹی کا آدمی ہے یہی بس نوہرہ شیخ کے پاس ہے اور کیا ہے بس ان کے اوپر کچھ دن بولی کہ ڈیٹا نہیں ہے پہلے بولتی ہے کہ میں باہر آنے دو اس کے بعد بولتی ہے کہ ڈیٹا مسنگ ہے ڈیٹا نہیں ہے اس کے بعد بولتی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے بعد بولتی ہے کہ وہ ویسی اب بولتی ہے کہ جا کے سپریم کورٹ میں کیس کر لو بس چھوٹے بہانے بناتے 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 جندگی گزار رہی ہے اللہ کا ایسا مار پڑے گا نوہرہ شیخ پر اس کا سبب و ذریعہ بھی ہم ہی بننا ہے دوستو ہم ہی پیسے ہیں ہم کو چھوڑنا نہیں ہے دیکھئے ہر کوئی اپنے کاموں میں مشروف ہے آپ بھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں میں بھی میرے کام میں جو بھی ہے میرا گریب کا گزارہ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہوں لیکن جو موقع ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ وہاں پہنچنے کی مکمل کوشش کریں اس موقع کو ہاتھ سے گوان آ دیں بار بار کہتا ہو یہ کہ یہ ہمارے لئے ایک اچھا موقع ہے کہ نوہرہ شیخ کو کھڑا کرنے کا اپنی حق بات پوچھنے کا اب نوہرہ شیخ کسی کے سامنے نہیں آ رہی چھپ چھپ کے پھر رہی ہیں ان کے آفیس کے بعد جاؤ گھر کے بعد جاؤ جہاں کہیں بھی آپ ان سے ملنے کے لئے جاتے ہیں تو جو ہے اس کے دلال اور اس کے بانسر روکتے ہیں اور کہتے ہیں نوہرہ شیخ اب اس وقت یہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے یہی بہانی چلتے رہیں نوہرہ شیخ ہم سے ملے گی نہیں نوہرہ شیخ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ تھنڈا ہو جائے اب جو کوئی بھی اس معاملے کو تھنڈا ہونے نہیں دیں گے گرم رکھنا چاہیں گے تو ان کو آپ ساتھ دیں بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک دوستو کہ یہ نوہرہ شیخ کے متعلق ویڈیوز بنتے رہیں گے سمجھو کہ یہ معاملہ بھی گرم ہے جب ویڈیوز بننا بند ہو جائیں گے تو سمجھو کہ یہ معاملہ تھنڈا ہو گیا ہے بس نوہرہ بھی یہی چاہتی ہے نوہرہ شیخ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ اس معاملے میں کوئی نہ بولے اب دیکھئے کہ نوہرہ شیخ کی تربداری میں تقریبا دس چھانل ہے جو چل رہی ہیں جھوٹے وادے جھوٹے خسمے جھوٹے کام جھوٹے جھوٹی سیاست بس جو ہے نوہرہ شیخ کے چمچھا گری کرنے میں کچھ میڈیا لگی ہوئے ہے کچھ چھانل سے لگے ہوئے ہیں ان کا یہی کام ہے کہ وہاں کے یہاں کے ویڈیوز پرانے اب کے تب کے پتہ نہیں کب کب کے جو ہے وہ نوہرہ شیخ کے کیے ہوئے وادے اور نوہرہ شیخ کے جو ہے جھوٹے قسمیں جھوٹے باتیں جھوٹے جو ہے شان جت لانے کے لیے وہ چمچے اپنے چھانلز کو چرا رہے ہیں اب نوہرہ شیخ کے خلاف بلکل کچھ چھانل ہے جو چل رہے ہیں تو ان کا آپ ساتھ دیں ان کا آپ جو ہے تعاون کریں کیا تعاون بس دیکھیں ویڈیوز کو آپ اپنی تکلیف کو کمنٹ کی شکل میں بتا سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ معاملہ گرم ہے اگر کوئی نوہرہ شیخ کے بارے میں جاننے کے لیے سرچ کرتا ہے اس کو ویڈیوز ملتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی ووٹ ڈالنے کے لیے انہیں نوہرہ شیخ کی تعریف سن سن کر کے وہ نوہرہ شیخ کے بارے میں اپنے دل دماغ میں بہت بڑا مقام دے کر سرچ کرے گا تو انوہرہ شیخ پیسوں کو لے کر کوئی ویڈیو ملے گا تو وہ دھوکے سے بچ جائے گا وہ کہے گا کہ یہ معاملہ ابھی تو گرم ہے ابھی بھی گرم ہے ابھی چل رہا ہے مطلب یہ ہے کہ نوہرہ شیخ کسی کے پیسے نہیں دی ہے تو دوستو آپ ہمارا ساتھ دیں ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ بس نوہرہ شیخ کے معاملے میں جو بھی ویڈیو آتے ہیں ان کو دیکھ آپ اپنے دوستوں کو اگر یہ ویڈیو کام آنے والے ہیں کچھ آپ کو ساتھ دے سکتے ہیں آپ کے تکلیف میں تھوڑی رہات اگر مل سکتی ہے تو ان سے بھی بتائیں تو یہی چند باتیں تھے جو بھل سے رہ گئی تھیں آپ سے بتانے سے تو آپ جب جائیں گے وہاں تو پر سکون کے ساتھ جائیں اپنی بات ہے اپنا حق ہے ہم کیوں ڈرے بھئی چور جو ہے وہ سینہ تان کر کے گھوم رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے اور ہم مظلوم ہیں ہمارا پیسہ پھسا ہوا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے نائنصاف ہی ہے تو ہم کیوں چپ بیٹھیں خاموش کیوں بیٹھیں اس کے لیے آپ جو ہے وہاں جائیں جہاں میٹنگ نوہرہ امید ہے کہ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہمارے لئے انصاف ملے گا یہ ایک ہماری کوشش ہے انشاءاللہ رزیز آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے ہم اس معاملے کو اس بازار کو جس بازار کو نوہرہ شیخ اپنے چالواجی سے تھنڈا کرنا چاہتی ہے اس بازار کو کبھی بھی ہم تھنڈا ہونے نہیں دیں کہ اس وقت سب پارٹیوں میں غیر گزری پارٹی اگر نکمی پارٹی اگر بیکار پارٹی کوئی ہے تو وہ یم بی پی یم بی پی پارٹی ہے جو نوہرہ شیخ نے شروع کیا ہے اس لیے کہ اس کا جو ہے فانڈیشن اس کا جو ہے اصل لوگوں کی آہ ہے کبھی بھی نوہرہ شیخ سکون کا ایک سانس نہیں لے پائے گی سکون اور چین کے ساتھ تھوڑی دیر سو نہیں پائے گی اس لیے کہ مظلوموں کی بد دعائیں ان کے ساتھ میں ہے نوہرہ شیخ ان انویسٹروں کا پیسہ واپس کرو اگر سکون کی جندگی چاہتے ہو اگر آپ الیکشنز میں جیتنا چاہتے ہو کھڑنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ ان غریب انویسٹروں کا پیسہ واپس کرو ورنہ یہی انویسٹروں کی بد دعا تمہاری دنیا اور آخرت کی جندگی کو برباد کر کر رہے گی السلام و رحمت اللہ و برکاتہ